حبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس نے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہوگی اسے کوئی پریشانی نہیں ہے پیدا ہوا مرنے تک راحت ہی راحت میں رہا کوئی عذیت تکلیف نہیں آئی تھا وہ کافت مر گیا اب قیامت کے دن میرے اور آپ کے آقا مخبر صادق سچی خبریں دینے والے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں سے بتاتے ہیں لے کر وحی اترتی ہے خالق نے بتاتا ہے یہ ہمیں خبر دیتے ہیں وہ خبر دے رہے ہیں کہ اس شخص کو جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ساری زندگی راحت میں رہا اور دنیا سے چلا گیا ہاتھ کھا کافر اس کو صرف جہنم پر پیش کیا جائے گا ایسے فقط اشراف صرف ایسے دکھائیں گے اس کو ڈالیں گے نہیں ایسے فقط اشراف اور پھر اس دکھانے کے بعد اس سے پوچھیں گے راحت کسی اس کا نام ہے لذت کس کو کہتے ہیں جو ہر وقت لذت میں رہا ہو وہ لذت کی کیسی ڈیفینیشن بیان کر سکتا ہوگا لذت یہ ہے لذت یہ ہے لذت یہ ہے لیکن حضور فرماتے ہیں فقط اشراف صرف ایسے دکھا دیا جائے گا جہنم کو تو کہے گا لذت کیا ہوتی ہے مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے میں نے تو کبھی لذت چکھی ہی نہیں میں نے تو کبھی راحت اٹھائی ہی نہیں ہے وہ سب کچھ بھول جائے گا یہ ہے اس مقام کی تلخی اور سختی لہٰذا اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کا ڈر بھی ہو دونوں چیزیں ہونی چاہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ سلی اللہ کریم اللہ سلی اللہ محمد سلی اللہ کچھ سا کر بھی میرے دگاہ کچھ سا کر بھی دل دل میرے کے دگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دل میرے کے دگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دل میرے کے دگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روے بیار آنکھوں میں بسا ہوا ہے کچھ ایسا کر دل میرے کے دگار آنکھوں میں کھلا ہے چار پر غلال آزار آنکھوں میں تو بسے کے ساتھ بسی رہ بھی خوب روشن ہو بسے کے ساتھ بھی خوب روشن ہو لگاؤں خا کے قدم بار بار آنکھوں میں خا کے قدم بار بار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دل میرے کے دگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روے بیار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں ایک دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں ایک دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دگار آنکھوں میں نظری میں کل سے سمائیں گے پھول جنت کے بہت بہت بڑی بات ہے ہمارے لئے جو لطاوارک تعالی نے ایک کائنات میں جو اشیاء بنائی ہیں ان میں بہترین سے بہترین جگہ جو ہے وہ جنت ہے مگر جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر ان کا جسمِ اقدس قائم ہے تو فقہ فرماتے ہیں کہ وہ عرشِ آزم سے بھی افضل ہیں وہ زمین کا ٹکڑا جس زمین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمِ اثر لگا ہوا ہے وہ عرشِ آزم سے بھی افضل ہے یہ فقہ فرماتے ہیں مگر ہر مومن تمنہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے تو یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ بھی جنت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے ممبر تک کا جو ٹکڑا ہے وہ بھی جنت ہے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں عجب نگی کے لکالوں کا نظر آئے عجب نگی کے لکالوں کا نظر آئے جنت سے پاک لگا ہوں وہ بار آنکھوں میں جنت سے پاک لگا ہوں وہ بار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کی دیگار آنکھوں میں یہ دم ہمارا کوئی دم کا اور مہمہ ہے یہ دم ہمارا کوئی اور دم کا مہمہ ہے کرم سے لیجیے دم بھے قرار آنکھوں میں کرم سے لیجیے دم بھے قرار آنکھوں میں وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گم بدی سب دیکھنے والا منظر ہوتا ہے کہ وہ شاپ 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 مدینہ منورہ کی طرف جانی اور ہوا دھما ہوتے ہیں اور دور سے اگر کوئی بتا دے کہ گم بد خزرہ آپ نظر آنے لگا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ ہر آدمی وینڈو کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے کاش ہے میں وہ گم بد خزرہ حالکہ یہ یقین ہے کہ اب تو مدینہ منورہ آ گئے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی مگر اشتیاق اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ونڈو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب پھر گاڑی یوں کر کے گھومی وہ پھر چھپ گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا تو پھر آگئے ارے وہ نظر آرہا ہے اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں وہ سبز سبز نظر آرہا ہے گم بدے سب قرار آگئے یوں بے قرار آنکھوں میں قرار آگئے یوں بے قرار آنکھوں میں کچھے سا کر دے میرے کے دگار آنکھوں میں پھرش تو پوچھتے ہو مجھے سے کسی کی امت ہو پھرش تو پوچھتے ہو مجھے سے کسی کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے دسمیر یار آنکھوں میں امت ہو مجھے سے مجھے سے میرے کے دگار آنکھوں میں پی آئے جان محبت جو آپ نے نوری پی آئے جان محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس سے کر رہے گا ہمار آنکھوں میں کچھے سا کر دے دے میرے کے دگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش جل روی یار آنکھوں میں الحمدللہ ہمارے مشکل مہربان استاد العلماء مفتی محمد آسیق مدانی دامر پر قادم ملکت سیاہ ممبر پر ظلوہ افروز ہو چکے ہیں بلا کسی تاثیر کے انشار کے ساتھ آپ کو دعوت خطاب جو ہوا یہی عارضو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے کہ محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے یا لوہ و قلم تیرے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ غسیہ علماء اہل سندس اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العلیم وصلہ 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 اللہ تبارہ تعالی یا رب عجیودات وبرقہ مقیدین ما مکانا جترون فکیف اذا جمعناهم ليوم لا غیب فيه وووفیت كل نفس ما کسبت فهم لا يغبون قل اللہ مالک الملک تقل الملک من تشاق وتنزع الملک من من تشاق وتعز من تشاق وتذل من تشاق بیدک الخیر انکا علا كل شیط قدیم صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسول النبی الحمین آج بے سے تو ارادہ نماز کے پرائے اس کے بیان کا تھا کہ کچھ چیزیں اس میں باقی رہے ہم نے امترات تک کا بیان اس کی جزیات کو اور بنیادی معلوم کو سمجھت کیا اس کے بعد کی مقصوص ایام آگئے تو ان میں رضی عثمان غنی حضرت عمر باروخ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدہ کربلا سے متعلق یہ خاص ایام دے تو موقع کی مناسبت سے ان موضوعات پر کلام ہوا پھر وہی سمسلہ جوڑنے کا ارادہ تھا لیکن راستے میں ٹریفک جین کی وجہ سے وہ سارا وقت ضائع ہو گیا حالانکہ میں کافی جلدی نکلا لیکن اب مجھے لگتا ہے مجھے پندرہ منٹ اور گیپ رکھنا پڑے گا تاکہ میں پر وقت سوا بارہ یہاں پر پہنچ جاؤں انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی پرمائی اس لیے پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ سورہ آل عمران کی سایت مقدسات اور کچھ مختصر کلام کر لیا جاتا ہے انشاءاللہ اب ارادہ یہ ہے کہ اگلا جنہ ہفتہ آئے گا جمعہ اس میں ہم نماز کی فرائض کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد ربی الابن تک یہ آٹھ جمعہ یہ ہم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو بیان کریں ابتداء سے لے کر کوشش کریں گے تاکہ ہم معلوم ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دین مدین کی اشاعت میں درویج میں آبیاری میں آپ نے کن کن ادوار کو دیکھا کیا کیا مشکتیں اور تکلیفیں اٹھائیں تاکہ جب یہ علم حاصل ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی درست ہو جائیں تو اس لئے ہم آپ کی مبارک سیرت سے کچھ فیض حاصل کرنے کوشش کریں گے پھر جب یہ یہ ہم گزر جائیں گے پھر انشاءاللہ پھر اپنے موضوع پر آ جائیں گے اور وہی سلسلہ دوبارہ سے قائم ہو جائے گا آیت مقدسہ سورہ آل عمران کی انتلاوت کی آیت نمبر دیس سے دیکھر آیت نمبر چھپس تین آیات ہیں اس میں ویسے تو خطاب آل عمران میں عیسائیوں سے ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں ایک ان کا وفد آیا اور وہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا بیٹا ہونے کے قائد تھے تو وہ بحث کے لئے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دلائل قائم فرمایا اور اللہ تعالی کی وحدانیت کو بیان فرمایا اور یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں یہودی اور عیسائی یہودیوں کا تعلق یہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی قوم بنی اسرائی حضرت یاقوب علیہ وسلم کے بیٹے بنی اسرائی اسرائیل حضرت یاقوب علیہ وسلم کا نام بنی بیٹے کو کہتے ہیں تو بنی اسرائیل یعنی یاقوب علیہ وسلم کی آبا تو یہ ان پر توریت اتری اور عیسیٰ علیہ وسلم پر انجید اتری ان کے ماننے والے عیسائی کہتے ہیں تو یہ سورہ مبارکہ عیسائیوں کے حضرت یاقوب علیہ وسلم سے متعلق جو ان کے اعتقادات تھے ان کے رد میں نازل کی گئی اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ایک رویے کو بیان کرتا ہے اس تناظر میں وہ واقعہ سن کر ہم خود بھی دیکھیں گے کہ کہیں ہم بھی اس طرح کے کسی غلط سوچ اور فکر اور نظریہ کے حامل تو نہیں ہیں چنانچہ فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا کتاب سے کچھ حصہ یعنی ان پر انہیں کتاب دی گئی انجیل عیسی علیہ السلام کے توسط سے اور جب وہ کوئی غلط بیانی کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اپنی کتاب لیا کتاب سے فیصلہ کر جیسے یہ رجم کی سزا جو ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اس کی سزا پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا غیر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے اسی کوڑے تو یہ ایک شخص نے ایک عورت نے بدکاری ہے تو حضور نے فرما کتاب اللہ سے فیصلہ کر اور کتاب اللہ میں تو نہیں ہے جھوٹ مک بولو اپنی کتاب سے تو جب ان کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو وہ اس سے بھی پھر جاتے تھے حالانکہ دعوی یہ تھے کہ ہم آہل کتاب ہیں ہم پر کتاب نازل ہوئی ہے ہم مومن ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن انسان میں نے جب سید شہدائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا تو آپ کو یہ بتایا کہ وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ نواز رسول کو اتنی بے دردی سے شہید کیا جوان جوان بیٹوں کو بیٹوں کو اور چھوٹے بچوں تک کو نہیں چھوڑا تو وہ قلب کی سختی تھی دل کی سختی اور وہ گناہوں کے سبب ہوتی ہے دنیا وی چند ٹکے حاصل کرنے کے لئے اس حد تک انسان گزر جاتا ہے تو یہاں بر بھی انہوں نے جب دل کی سختی بڑھتی ہے تو دعوے کر رہے ہیں اپنی عیسائی ہونے کے اور اپنی ہی کتاب کا انکار کر رہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کتاب دی گئی جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ تمہاری کتاب میں یہ سزر لکھی ہوئی ہے دیکھو تو وہ کتاب لے کر آگئے اچھا وہ کتاب لے کر آگئے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جب رجم کی آیت آئیت آئیت تو اس پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کے بعد پڑھنے لگ گئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک غالبہ ہے حضرت عبداللہ نام ہے آگے میرے ذہن سے ہاتھ اٹھایا تو وہ حکم نکل آئے تو وہ ہم نہیں مانتے اپنی ہی کتابوں کا انکار تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کتاب اللہ دی گئی اور پھر جب ان کو انہی کی کتاب کی طرف بلائے جاتا یدعونا الہ کتاب اللہ انہیں بلائے جاتا اللہ کی کتاب کی طرف کیوں بلائے جاتا لِعَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے روگردہ ہو کر پھر جاتا ہے ہم نہیں مان رہے ویسے دعوے کر رہے ہیں ہم عیسائی ہیں اور عیسائیت کے اور اپنی کتاب کے لیکن یعنی انہی کی کتاب سے کوئی فیصلہ کرنے کے بلائے مُعْرِضُونَ مُوْ فیر کر روگردانی اختیار کر رہے ہیں یہ ایک رویہ ان کا سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کیوں ہوا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اپنی کتاب سے بھی انکار کیوں ہو رہا ہے دَالِكَ یہ رویہ یہ روگردانی بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ قَالُوْ وہ اس بات کے قائل تھے ان کا عقیدے میں ایک فساد تھا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامَمْ مَعْدُودَات کہ ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر چند دن آگ میں ڈالنے کی بات نہیں کر رہے صرف مَس لَنْ تَمَسَّنَ مَس ڈالے جا یعنی چند دن کی بھی بات اگر کریں کہ بھئے چند دن کے لئے ڈال لے گا وہ بھی نہیں لَنْ تَمَسَّنَ نفی نفی تاقید ہے جب لنفیل مزارے پر داخل ہوتا ہے تو زمانہ مستقبل میں تاقیدی نفی کا فائدہ دیتا ہے ہرگز نہیں کر سکو گے ہرگز نہیں چھو سکے گی لَنْ تَمَسَّنَ ہمیں تو چھوئے گی نہیں انار آگ مگر وہ گنتی کے چند دن کے جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ تور پر کتاب لینے کے لئے تو اس وقت بچڑے کی پوجہ کر دیتی ہے جو جرائیں ان کے تھے اس کے لئے بس تھوڑے چالیس دن تک ہمیں جو ہے وہ مس کریں گی بس اگر گنتی کے چند دن تو آپ خود غور کریں کہ جو شخص یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنی ہی کتاب سے پھر جاتے ہیں جب ان کو اپنی ہی کتاب کی طرف بھلایا جاتا ہے تو یہ روگردانی اختیار کرتے ہیں کیوں یہاں خرابی ہے اعتقاد درست نہیں ہے کس چیز نے اتنا اُبھارا ہم معردون اپنی ہی کتاب سے وہ معرد لیتے ہیں روگردانی کرتے ہیں وجہ کیا ہے تو اللہ نے وجہ ذکر فرمائی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُونَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَاتِ کہ وہ اس بات کے قائل تھے یہاں تو قائل فرمایا کہ انہوں نے کہا تو یہاں کہا سے مراد یہ لفظی کہنا نہیں ہے بلکہ قائل ہونا عقیدہ یہ ان کا یہ تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں ہم تو اس کے نبی کی اولاد ہیں ہمیں آگ کوئی چھوئے گی ہاں تھوڑی بہت جو غلطیاں ہو گئیں یہ اس کے لئے صرف مس کرے گی ایامًا مَعْدُودَاتِ گنتی کے چند دن تو آپ مجھے خود بتائیے کہ جو شخص عقیدے میں اس حد تک بڑھ چکا ہو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ پھر جو مرضی میں آئے کرے اس کی سوچ اور فکر یہی ہوگی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی کتاب سے روگردانی کس وجہ سے کہ اعتقاد میں فساد تھا اور وہ فساد یہ تھا کہ ہم تو نبی زادے ہیں ہمیں تو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا چالیس دن گنتی کے چند دن آگ ہمیں صرف مس کرے گی وہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آگیا پسیدہ ارے جہنم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آپ کو سناوں کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ فضیلتیں سن سن کے ایک طرف ان کا سارا وزن پڑ گیا اور ایسے موقع پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب لوگ غفلت میں مبتلا ہوں ایسے موقع پر ان کو فضیلتیں سنانے والا شیطان ہے اور غفلت میں مبتلا کر رہا ہے فکر مت کرو وہاں تو تمہارے لئے وی آئی بھی پروٹوکول ہوگا مزاق ہے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس نے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہوگی اسے کوئی پریشانی نہیں پیدا ہوا مرنے تک راحت ہی راحت میں رہا کوئی عذیت تکلیف نہیں آئی تھا وہ کافت مر گیا اب قیامت کے دن میرے اور آپ کے آقا مخبر صادق سچی خبریں دینے والے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں سے بتاتے ہیں لے کر وحی اترتی ہے خالق نے بتاتا ہے یہ ہمیں خبر دیتے ہیں وہ خبر دے رہے ہیں کہ اس شخص کو جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ساری زندگی راحت میں رہا اور دنیا سے چلا گیا ہاتھ تھا کافر اس کو صرف جہنم پر پیش کیا جائے گا ایسے فقط اشراف صرف ایسے دکھائیں گے اس کو ڈالیں گے نہیں ایسے فقط اشراف اور پھر اس دکھانے کے بعد اس سے پوچھیں گے راحت کسی اس کا نام ہے لذت کس کو کہتے ہیں جو ہر وقت لذت میں رہا ہو وہ لذت کی کیسی دیفینیشن بیان کر سکتا ہوگا لذت یہ ہے لذت یہ ہے لذت یہ ہے لیکن حضور فرماتے ہیں فقط اشراف صرف اس کو صرف ایسے دکھا دیا جائے گا جہنم کو تو کہے گا لذت کیا ہوتی مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے میں نے تو کبھی لذت چکھی ہی نہیں میں نے تو کبھی راحت اٹھائی ہی نہیں ہے وہ سب کچھ بھول جائے گا یہ ہے اس مقام کی تلخی اور سختی لہٰذا اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کا ڈر بھی ہو دونوں چیزیں ہونی چاہیں ایک صحابی بیمار تھے حضور علیہ السلام ان کی عیادت کیلئے تشریف لے جائے اور وقت ان کا قریب تھا تو حضور نے فرمایا کہ کیا کیفیت ہے اس وقت تو انہوں نے اس کے حضور ڈر بھی بہت لگ رہا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کوئی آسان نہیں ہے بڑے جلال والی ذات ہے اور اس کی رحمت سے امید بھی ہے کہ کرم فرمائے گا تو حضور نے فرمایا ہاں مومن کی یہی کیفیت ہونی چاہیے خوف اور امید خوف اور امید دونوں چیزیں کیونکہ امید ہوگی تو یہ اُبھارے گی بس ابھی تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں چلو چلو منزل آنے والی جلدی 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 چھوڑنا نہیں عمل ترک مت کرنا تھکنا نہیں بہت بڑا آجر تمہارا انتظار کر رہا ہے جب کوئی تمہیں پوچھنے نہیں آئے گا اس وقت قبر میں تمہارا رب تمہارا مددگار ہوگا یہ امید آگے کے مراحل بہت سخت ہیں وہاں تمہارا حامی و ناصر تمہارا رب ہوگا چھوڑنا نہیں ہمت 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 یہ امید اسے چارج کر دیتی امام غزاری نے اسے بواعث میں تحریر فرمایا کہ یہ بواعث ہے جب انسان عمل کرتے کرتے کچھ تھکن محسوس کرتا ہے کہ یار کب تک ایک نظم میں ایک بند میں کہ ایک طرح سے زندگی گزار رہا ہوں حالانکہ یہ پاکیزگی کا سبب ہے یہ شریعت کے مطابق زندگی لیکن انسان بعض اوقات تھک جاتا ہے تو فرمایا امید اور خوف اور خوف یہ کہ اگر نہیں کرے گا تو دیکھ کہیں تیرا رب ناراض ہوا اور اس نے گریفت فرمائی تو اس کی گریفت سے کون چھڑائے گا تو یہ خوف بھی اس کو ابھارتا ہے تو حضور نے فرمای یہی قیفیت ہونی چاہیے خوف اور امید کے درمیان اگر ایسا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے وہ عطا فرمائے گا جس کی تو امید رکھتا ہے اور اس چیز سے تجھے بچا لے گا جس سے تو خوف کر رہا ہے یعنی تیرے اندیشوں سے بھی کہ جس چیز کا تجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے وہی تیری افاظت بھی فرمائے گا اور جس چیز کی تجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ پر مہربانی فرمائے گا کرم فرمائے گا اسے معلوم ہے کہ میں اس کے عذاب کو ذرہ ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا ہوں میں تو بہت کمزور ہوں میرے تو صرف جسم کے کسی حصے میں ہلکا سا درد اٹھتا ہے تو میں تل ملانے لگ جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہوں ادھر غورن کا انجیکشن لگا دو جلدی لگا دو پین کلر تاکہ میرا یہ درد ختم ہو جائے یا اللہ میں تو ایسا ہوں میرے تو دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو میں تل ملانے لگ جاتا ہوں میرے سر میں درد ہو تو مجھے کچھ اور سوچتا نہیں ہے میں تو بہت کمزور ہوں میں کہاں اس عذاب کی طابلہ سکتا ہوں تو امید اس کی رحمت کی اور ڈر اس کی غزب کا اس کی عذاب کا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں امام غزالی نے لکھا جو آدمی میں دوبارہ سے قوت پیدا کر دیتی ہے کہ بس ابھی ختم ہونے والا ہے جیسے تھوڑا سا راستہ رہ گیا اور ساتھی تھک جائے ارے حمد کر یار جلدی بس آنے والا ہے جل چل 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 جل دی جل دی جل دی تو وہ امید کہ بس اب تھوڑے دن رہ گیا ہے اور پھر اس کے بعد راحت اور سکون ہے تو یہ چیزیں انسان کو ابھارتی ہیں لیکن یہاں پر فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ جو امید اور خوف کے درمیان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا فرمائے گا اور اسے خوف سے امن اتا فرمائے گا اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ انہوں نے ایک سوچ اور فکر اور نظریہ اختیار کر لیا تو جو شخص اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگے کہ اب مجھے کچھ نہیں ہوگا میں تو پروٹیکشن شیلڈ کے اندر ہوں میں تو نبی کی اولاد ہوں اور ایام معدودات سے زیادہ مجھے مس بھی نہیں کرے گی آگ بتائیے جو اپنے آپ کو درجہ کمال پر سمجھ سمجھے اس کی مزید ترقی ہو سکتی ہے ہو ہی نہیں سکتی میں اگر اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جاؤں گا میں سیکھنا چھوڑ دوں گا میں تو کمال ہوں میں تو کمال پر فائز ہوں میں اس سے کیوں سیکھوں ان سے کیوں سیکھوں ان سے کیوں سیکھوں ان کو کیا آدھا ہے جی لیکن اگر میں آجزی اور انکساری کو اختیار کروں گا تو ایک بچے سے بھی سیکھنا میرے لیے کوئی بار کا باعث اور بوجھ کا باعث نہیں ہوگا تو جب انسان خود کو کمال پر سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی ترقی وہیں رک جاتی اس لیے یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو باکمال مک سمجھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوْقَ كُلِّدِ عِلْمٍ عَلِيمٌ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ضرور ملے گا ایک بچہ بھی سکھا کر چلا جاتا ہے امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ ایک مقام پر جا رہے تھے بارش ہو رہی تھی کیچڑ وغیرہ تھا تو ایک بچہ جو ہے وہ بڑی شرعک کے ساتھ تیزی کے ساتھ آپ کی قریب سے گزرا تو آپ نے آواز دی بیٹا ذرا سبل کر پیر رکھنا کہیں گر نہ جاؤ چوٹ لگ جائے گی اس بچے نے کہا کہ امام صاحب میں گر گیا آپ بھی ذرا سبل کر رہے ہیں کیونکہ میں گرا تو چوٹ مجھے ہی لگے گی اگر آپ گرے تو پوری قوم گر جائے گی پوری قوم آپ کے پیچھے چل رہی ہے حضرت امام آزم فرمادہ میں جو وہ بچہ سکھا گیا تو جو اپنے آنکھ کو کمال پر نہیں سمجھتا اس کی ترقی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس سے بھی لے گا اس سے بھی لے گا کوشش کرے گا مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ مل سکتا ہے انہوں نے خود کو کمال پر سمجھ لیا لن تمسن النار اللہ یاما معدودات ہمیں تو آکش ہوئے گی نہیں آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خاص کر جو ہمارے سنی بھائی ہیں ان لوگوں کا آپ حال دیکھ لیں تو اسی طرح کی چیزیں ذہن میں گھر کیے ہوئے ہیں جس کی بنا پر عمل سے دوری پیدا ہو گئی اور مختلف قسم کی سوچیں پھر ناتخانوں کی تشریحات وہ الگ وہ کام کر جاتی ہیں تو بہرحال کسی کو آپ خود سمجھیں آپ کو سمجھایا جارہا ہے کسی کو اٹیک کرنا مقصود نہیں آپ کو سمجھایا جارہا ہے کہ دیکھیں ان کا اعتقاد اس طرح کا تھا کہ ہم تو ترقی آفتہ لوگ ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو ان کی ان کا یہ عقیدہ ان کو لے کہاں گیا اب پچھلی آیت کی طرف چلے جائیں جو ابھی بتائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْتَرَ اِلَى الَّذِينَ اُودُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَا الْكِتَابِ اللَّهِ کہ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب دی گئی پھر انہیں کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے دربیان فیصلہ کیا جا سکے تو ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتے ہوئے مو پھیر لیتا ہے تو اپنی ہی کتاب سے مو پھیر لینا کس وجہ سے ہوا اس غلط اعتقاد کی وجہ سے ہوا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا يَا مَمْ مَعْدُودَاتِ تو یہ پیچھے جو اپنی ہی کتاب سے مو موڑنا تھا اس کا ریزن ذکر کر دیا تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ایسے خیالات میں ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا حالانکہ وہ بہت سخت مقام ہے ان چیزوں کے بارے میں چانس نہیں لینا چاہئے چانس نہ لیں اپنا کام پورا ہومورگ کریں پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے کیونکہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی چانس نہیں لیتے ہیں بازی ایسی لگاتے ہیں تختیہ تختہ یا تو بادشاہ بن جائے گا یا روڈ بھی آ جائے گا ایسا کرتے ہیں اگر پچاس لاکھ روپے ہیں تو دردے دردے پندرہ سترہ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرے گا کہ چلو یہ ڈھوک بھی گئے تو تیس پین تیس لاکھ روپے بچیں گے کچھ کرنے کے قابل تو رہے گا پتہ چلو پچاس ہی لگا دیئے یا تو پچاس کے کروڑ ہو گئے یا صفر ہو گیا پھر نوکریاں کر رہا تو ڈر ڈر کے اتنا چانس ہم آخرت کے معاملے میں بڑا زبردست چانس لیتے ہیں وہ جی دیکھا جائے گا یہ بہت خطرناک بات ہے اس سلسلے میں اس رویے کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غررہم فی دینہمہ کانو یفترون غررہم کہ انہیں فریب دیا اس جھوٹنے جو یہ بانتے تھے ان کے دین کے بارے میں غرہ غرور سے ہے اور غرور اور تکبر بعض بزرگوں نے لکھا کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے اور تکبر کا معنی میں آپ کو بتاؤں کہ خود کو آلہ سمجھنا اور دوسرے کو ادنا خیال کرنا اس کو تکبر کہتے ہیں تو جب یہ کہا کہ الغرور والتکبر شاہ واحد جن بزرگوں نے یہ فرمایا کہ غرور اور تکبر ایک ہی چیز ہے تو پھر ایک ہی تشریح ہوگی دونوں کی کہ اپنے آپ کو آلہ سمجھنا اور دوسرے کو ادنا سمجھنا یہ تکبر کہلاتا ہے اب ہم خود بھی غور کر لیں کہ کتنے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں ہم تقاولی جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور خود کو دوسرے سے آلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ قلبی بیماری ہے کبھی بھی کوئی شخص آپ کو نہیں کہے گا کہ میں آپ کو ادنا سمجھتا ہوں خود کو آلہ سمجھتا ہوں اس کا اعتراف کرے گا ہی نہیں لیکن کیا تکبر نہیں ہوتا ہوتا ہے اندر یہ اپنے قلب میں جھانکنے کی ضرورت ہے اس تعریف کی روشنی میں کہ کس کس مقام پر یار میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا اب یہ دن آگئے ہیں ہمارے وہ الگ بات ہے کہ کسی خارجی ریزن کی وجہ سے کہ بلکل ہاتھ گندے ہیں اور کھانے کا کوئی سلیکہ طریقہ نہیں ہے تو وہ طبیعت کو بیزار کرے گی مزا نہیں آئے گا نہ اس وجہ سے کہ ادنہ جان کر اور خود کو آلہ جان کر لیکن وہ ایک طبیعت میں کراہت سے پیدا ہو جائے گی وہ ریزن الگ ہے لیکن اس کے علاوہ غور کر لے کہ کتنی وار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر جان لے ہوتے ہیں تو بارال اللہ نے فرمایا وَغَرْ رَحُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوْ یہ افترون کہ دھوکے میں غرور میں مبتلا کر دیا انہیں ان کے دین کے بارے میں اس بات نے جو وہ افترہ کر رہے تھے افترہ کیا کر رہے تھے ہمیں تو چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی یہ افترہ فرمایا اللہ نے جھوٹی بات ہے اس نے انہیں اپنے دین کے معاملے میں غرور میں مبتلا کر دیا غرور اور تکبر ایک ہی چیز کہلائے گا تو اس کا مطلب کم سے کم دو بندے چاہئے تکبر کے لئے کہ میں ہوں میں خود کو اعلیٰ سمجھو مہاد اللہ اور دوسرے کو ادنا سمجھو تو یہ تکبر لیکن غرور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سامنے ہو یا نہ ہو ہم اعلیٰ ہیں جی تو تکبر میں تو کوئی بندہ چاہئے ہوتا ہے لیکن غرور میں کوئی سامنے ہو یا نہ ہو ہم بس اعلیٰ ہیں ہم کم تر نہیں تو یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو چیلنج کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جو فرما برداری کرے گا درود پاک پڑھ لیں جو فرما برداری کرے گا وہ نفع پائے گا اور جو اللہ کے خلاف جائے گا اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے یہ میکنزم ہے اچھے کا اچھا برے کا برا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے لیکن اس نے ایک اور ذاقتہ ذکر کر دیا کہ وہ مشرق اور کافر کو کبھی نہیں بخشے گا تو مسلمان کے بخشے جانے کی امید ہے اور وہ نیک بھی ہو سکتا ہے اور بدکار بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا اللہ تعالیٰ حساب نہ لے اور بخش دے لیکن وہ گریف فرمائے تو میں نے کئی بارا آپ کو سنایا کہ والا حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے یعنی کانٹوں بھری راہ ہے ویسے ہی مشکل ہے آخرت ویسے ہی مشکل ہے کانٹوں پر چلنا آسان ہے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ پیروں میں بھی زخم ہوں تو دوہری تکلیف پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے پیروں میں بھی فکولے نکلے ہوئے زخم ہیں اب اور کیا ہونا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا کام زندہ کے کیے اور ہمیں کہ کام ایسے کیے ہیں کہ قید خانے میں ڈال دیا جائے نبی کے دین سے کوئی وابستگی نہیں اس کی ترقی سے ہو نہ ہو ہمیں کیا اس میں اپنا کردار کیا ڈالا اپنا کیا حصہ ڈالا ہمیں کیا ہمیں بس اپنے بارے میں اپنی اس حیوانی زندگی کے بارے میں فقط غور کرنا ہے اس اللہ کی ہدایت کو جو پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لائے اور ہمیں سفرد کر گئے کہ پہنچاؤ تم آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن کوئی فکر نہیں ہے کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا یہ یہی ہے لن تمسن النار الا ایاما معدودا قید خانے میں ڈالنے والے کام کیے ہیں اور باغات کا شوق ہے تو یہ رویہ درست نہیں ہے لیکن بلکل مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے آخر میں اللہ حضرت کہہ گا کیوں رضا کوڑتے ہو ہستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے تو یہ دونوں چیزیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی نہ ہو امید ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا ڈر بھی ہو کتنی بڑی بڑی مخلوق اور خطرناک قسم کے مخلوق بنائیے یا نہیں بنائیے پہاڑ کو ہمارے اوپر اٹھا کے پہاڑ کو چھوڑ تو بہت اتنا بڑا پتھر ایسے کوئی معلق کر دے کتنا ڈر لگے گا یار اگر یہ مجھ پہ گر گیا تو مجھے تو کچل کے رکھ دے گا اسی طرح کوئی اشدہا آ جائے تو اسی طرح بچو ہی آ جائے تو اسی طرح ویل مچھلی پکڑ لے ہمیں تو تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سیلاب آ جائے تو اس سے ڈرتا زلزل آ جائے اس سے ڈرتا اللہ کی اور جو موزی جانور اس نے بنائے اس سے ڈرتا لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا یہ ساری چیزیں اس سے ڈرتے مخلوق سے ڈرتا ہے لیکن خالق سے نہیں ڈرتا اس لئے لَا لِكَ بِعَدْ لَهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّا مَا یہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں واقعہ ان کا نہیں سنا رہا بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نظریہ درست نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو باکمال سمجھ لیا اور اپنے آپ کو عالی ترین سمجھ لیا کہ اب تو ہم جو ہے وہ اللہ کی بالکل اللہ کے ماد اللہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں نبی کے بیٹے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو نظام اللہ نے مقرر فرمایا ہے اس سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا تو اس لیے فرمایا کہ وَقَرْ رَحْمْ فِي دِينِهِمْ مَا کَانُوْ یَفْتَرُونَ تو غرور جو ہے کہ ہم تو باکمال لوگ ہیں جی آپ غور کریں ہم تو امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بخشے ہی جائیں گے حالانکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو جن کو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اجازت پر حمد فرمایا گا اور میں انہیں جان نمسہ نکالوں گا تو پہلے چلے کیسے گئے پہلے کیسے چلے گئے حضور کی امت ہی میں دے ہاں حضور کا صدقہ حضور کی رحمت حضور کی وجہ سے امت کے لئے آسانیہ بے شمار ہیں لیکن بہرحال ہمیں کیا سوچنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے امید کی حالت یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پکڑ لیا ہے ایک کو چھوڑا ہے صرف سے تو کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں میرا نام وہ میں ہی ہوں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عمر کو امید ہے وہ عمر ہی ہوگا جس کو چھوڑا ہے اتنی امید چانسز کتنے لیس ہو جاتے ہیں ایک کروڑ میں سے ایک بننے کا انتخاب اور آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ آپ ہی ہوگئے کتنا چانس کم دس میں سے ایک چانس ہے پانچ میں سے ایک اور چانس ہے دو میں سے ایک چانس ہے عربوں میں سے خربوں میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آئے ہیں انبیاء وغیرہ کو چھوڑ چھو مقصرت بیافتہ عوام الناس کی بات کتنی تعداد تو کسرت کسیر تعداد ہوگی اور ایک کو چھوڑنا ہوگا تو چانسز پوائنٹ زیرو 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 پتہ نہیں کون سب نمبر آئے گا کتنے زیرو کے بعد چانس آئے گا حضرت عمر کی امید دیکھو عمر کو امید ہے کہ وہ عمر ہی ہوگا جس کو چھوڑا ہے اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا ایک کو پکڑ لیا تو حضرت عمر فرماد پھر عمر کو خوف ہے کہ جس کو پکڑا ہے وہ عمر ہی ہوگا تو امید بھی کمال درزے پر اور خوف بھی کمال درزے پر ورنہ ایک طرفہ کاروائی ہوگی تو غرہ سے تعبیر فرمایا ہے اس قرآن عزیب نے وَغَرَّهُمْ فِي دِیْلِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہ خرور میں مقتلع کر دیا ان کو ان کے دین کے بارے میں اس جھوٹ میں جو یہ بانتے تھے وہ جھوٹ کیا تھا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارِ اللَّهِ يَمَا مَعْدُودَا ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گئے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوگا انہوں نے تو اعتقاد رکھ لیا جھوٹا اعتقاد رکھ لیا اور اس جھوٹ کی بنیاد پر زندگی گزار کر چلے گئے اب ریورس تو ہوں گے نہیں واپس آسکتے ہیں نہیں اب اب کھلے گا کہ ہوگا کیا اب اللہ تعالیٰ فرماتا فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْبِ اللَّا رَيْبَ فِي تو پھر اس دن کیا ہوگا کہ جب ہم جمع کریں گے ان سب کو اس دن جس میں کوئی شک و شوئے کی گنجائش نہیں ہے اس میں کیا شوئے کی گنجائش ہے کیسے زندہ کر دے گا اس اٹیوں کے ڈھانچے کو سینکڑا برس پہلے مر کے مٹی میں مل گیا کسی کو جان کر کھا گیا کوئی جل کر باق ہو گیا اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو اعتراض کر رہا ہے کہ تجھے کیسے اٹھائے گا تو تو اپنی تخلیق کے مراحل کو ذرا دیکھ لے نا کیا تھا تو ایک پانی کی بون ہم نے اسے خون کی پھٹک میں بدل دیا پھر اس خون کو گوشت میں بدل دیا پھر اس خون گوشت کو ہٹیوں کی ڈھانچے میں بدل دیا کہ سکیلیٹن تمہارا پورا بنا دیا تمہا نقصوہا لحمہ پھر ہم نے اسے گوشت اپنے پاس سے پہنا دیا تمہا انشاء ابھی تک کچھ نہیں کر سکتا تھا پہاڑ کی طرح جامت تھا جمادات پیسے تھا کوئی حص و حرکت نہیں پھر ہم نے اسے ایک نئی اٹھان دی یعنی اس میں روح پھونک دی تو یہ ہلنے جلنے لگ گیا اور سوچنے لگ گیا اور ساری اس میں حص و حرکت پیدا ہو گئی تو وہ خالق کائنات جو گوشت کے ٹکڑے میں دیکھنے کی طاقت پیدا کر دے جو گوشت کے ٹکڑے میں سننے کی طاقت پیدا کر دے جو گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت پیدا کر دے اور یہ سب کس سے کیا پانی کی ایک گون سے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَلُ الْخَالِقِينَ مَڈِ بَرْكَتْ وَالَا ہے اللَّهُ جو بہترین تخلیق فرمانے والا ہے اور سورہ پارک میں فرمایا فَالْبِيَنْدُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ مَخُلِقِقِ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے دیکھے کہ کس چیز سے پیدا کیا خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقِ پیدا کیا گیا ہے سُلْبِ وَالْتَرَائِبِ جو پیٹھ سے نکلتا ہے اور سینے کے پاس سے نکلتا ہے اِنَّهُ عَلَى وَجْعِهِ لَقَادِرَ بے شک وہ ذاتِ اقدس ضرور اس کو دوبارہ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَقَيْفَ اِذَا جَوَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ یہ غلط عقیدے کی بنیاد پر زندگی گزار کر چلے گئے ہم تو اللہ کی چہیدے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غررہم غرور میں مقتلع کر دیا اس دھوکے نے اس جھوٹنے نے غرور میں مقتلع کر دیا جھوٹے عقیدے پر زندگی گزار کر چلا گیا اللہ فرماتا ہے بنیاد صحیح نہیں رکھی تھی طرزِ عمل غلط ہو گیا اب کیا کرے گا فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ تو پھر کیا کرو گے جب ہم جمع کریں گے ان کو اس دن میں جس دن میں کوئی شباہ نہیں ہے وَهُوْ وَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُدْلَغُونَ اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُدلَغُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو جتنا کام کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا ایاما معدودات کا عقیدہ غلط تھا اب کرو گے کیا اللہ فرماتا فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ جب ہم تمہیں جمع کریں گے تو کیا کرو گے اس وقت وَهُوْ وَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا قَسَبَتْ اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو ماں وجود اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا جتنی سزا ملنی تھی اتنی ملے گی ظلمیہ ہوتا ہے کہ سزا زیادہ دے دی ہاں معاف کرنا الگ بات ہے کہ معاف کرنا ظلم نہیں ہے وہ تو رحمت کے درجے میں آتا ہے وہ تو الگ چیز ہے لیکن اب جب اللہ اعلان فرمائے گا کہ ہر ایک کو جو اس نے کیا ہے وہی ملے گا اب یہ عقیدہ کہا جائے گا غلط عقیدہ اس کی بنیاد پر ساری زندگی گزار لی غرہم فی دینہم ما کانو یفقرون اس غلط سوچ نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اور اسی غلط سوچ کی بنیاد پر ساری زندگی گزار کر چلے گئے پھر کیا ہوگا کہ جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک کی بھی جائش نہیں ہے اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے اس کا مطلب آپ تو کہہ رہے تھے ایام مادودات اور ڈالیں گے بھی نہیں صرف مس کہا گیا اللہ کا یہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا تم نے غلط اسٹینڈرڈ کو اختیار کر لیا اور اس پر زندگی گزار لی تو اب خود ہی بھوک دو اللہ کا یہ میار نہیں تھا تمہیں اللہ کے نبی سے سیکھنا چاہیے تو کتاب کی طرف لوٹیں شریعت کی طرف لوٹیں اور درست شریعت کو سمجھ کر صحیح اعتقاد کو اختیار کریں اور وہ امید اور خوف کے دربیان ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین و آخری دعویان الحمدللہ موسیقی